موسیقی رازانی دلی کی ایک دو سو سال پرانی پولیس چوکی عام لوگوں کے لئے پھر سے کھولتی جائے گی اٹھارہ سو کے درشق کی شروعات میں اپنی ویشک شاشن کے دوران بنی یہ چوکی دلی کی سب سے پرانی پولیس چوکیوں میں سے ایک ہے یہ پولیس چوکی جر جر ہو چکی تھی لیکن انڈیان نیشنل ٹرسٹ فور آرٹ این کلچر ہیٹیج نے اس کا سرکشن کیا اور پھر سے اس کا جیردھار کا کام پورا کر لیا گیا اب آم لوگوں کے لئے یہ پرانی یادوں کی ایک طریقے سے عمارت بن چکی ہے اصل میں اس پولیس چوکی کا علیک مرزا سنگین بے کے اٹھارہ سو بیس کے اس مرنوں میں ہے جنہیں سیرون منزل کہا گیا ہے اس کا انگریزی منواز شمامیت راچنوئی نے کیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ کالا پہاڑ کے سامنے ایک پولیس چوکی تھی جسے اب شیطلا ماتم مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج کے دن وہ آنند پروت کے نام سے مشہور ہے اس جانکاری کے دار پہ پتا چلا کہ سرائے روحلہ پولیس ٹیشن کے شیطر کے انتقاد ایک پرانی پولیس چوکی ہے یہ امارت اترے زلے میں پائی جاتی ہے اور بعد میں انہوں نے اس کے جنہوں دھار کے لیے مئیز میں شروع بات کی گئی دوہزار تیس میں اور اس کے بعد آنترک سجا روشنی ڈیزائننگ کام پورا کر لیا گیا اس چنن کو راشت سنسکتی کوش سنسکتی منترالے دورہ فنڈنگ بھی دی اس چوکی کی بحالی میں قریب بیس لاکھ روپے خرچ کیے گئے یہ امارت پرانی ہے امارت میں ایک منزلہ پتھا کی سرشنہ ہیں جس کے پرویش دوار پر ایک آرکیڈ اور دو پیچھے کمرے ہیں ادھیکاریوں کو مطابق یہ استثیتی تب بنی جب ان کو پتا چلا کہ ایک پرانی امارت آج بھی اتری دلی کے ایک حصے میں موجود ہے اور وہ پہلے پولیس ٹیشن کے طور پر پریوک کی جاتی تھی میں موجود ہوں پرانے روہ تک روڑ سرائے روہ اللہ آنند پروت علاقے میں جہاں آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ ایسی جگہ ہم کھڑے ہیں جو کہ دو سو سال پرانی پولیس چوکی دلی پولیس کو ملی ہے کہا جاتا ہے کہ دو سو سال پرانی پولیس چوکی جو ہے یہ انگریجوں کے جمانے کی پولیس چوکی تھی اور اسی جمانے کی بنائی گئی ہوئی چوکی آپ کو ہم دکھائیں گے اپنے کامرہ میں سہوگوست کہیں گے جس طرح سے اس پولیس چوکی کو دو سو سال پہلے بنایا گیا تھا اور جب آج اس کی جو کائی کلب کرنے کے لیے یہاں کے ایسی پی راجندر جی اور پتھانہ انچار ایسو صاحب اور تمام جو آلدکاری ہیں پولیس کے یہ جو ہے اس پرانی چوکی کا کائی کلب کر رہے اور اب جو ہے اسی ستمبر مہینے میں اس پولیس چوکی کا ادھ گھاٹن بھی پھر دوبارہ سے کیا جائے گا ہمیں دکھانا چاہیں گے کچھ ایسی تصویریں جو کہ انگریجوں کے ساسن کے جمانے کی بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ کونہ بنا ہوا ہے انگریجوں کے جوانے کا کونہ بنا ہوا ہے آپ دیکھائیں گے اس کو کس طریقے سے جو موٹے موٹے پتھروں سے اس کوئے کو ڈھانچے سے بنایا گیا کس طریقے سے سندری کرن کیا گیا تو اس کو اب جو ہے دلی پولیس سرائرول اللہ تھانے کی پولیس اپنے قبضے میں لے کر کے اس کی صاف سفائق بیوستہ کی جائے تمام طرح ہم آپ کو دیکھانا چاہیں گے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کیاریاں بھی لگائی گئی ہیں باقاعدہ اس کا سندری کرن کیا جا رہا ہے تو تمام جو ہے یہاں پہ بہوستہیں جو ہے دلی پولیس کی طرف سے اب کی جا رہی ہے اور سرائرول اللہ تھانہ علاقے میں اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے اب جو ہے اس کا قائقلب سرائرول اللہ پولیس دلی پولیس کرے گی کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹے موٹے پتھر ہے پرانے جبانوں کے کہا جاتا ہے کہ انگریجوں کے جبانے میں پہلے جس طرح سے پتھروں سے دیوارے بنائی جاتی تھی موٹی موٹی تو آپ کو دکھانا چاہیں گے پیچھے کی سائٹ حصہ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹے موٹے جو پتھر ہیں اس سے اس کو بنایا گیا تھا کریباً دو سو سال پرانی یہ پولیس چوکی ہے لیکن اب اس پولیس چوکی کا اس گھاٹن اسی مہینے کے ستمبر مہینے میں کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے دلی پولیس دوارا تو اب جو ہے اس چوکی کو نیا سارا چھن دیا جائے گا کامرامن سیوم کے ساتھ بہتن تیواری نیوز ٹونٹی فور دلی